بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آئیکن و پاکستان اور میں ہوں خلیل و رحمان موٹر ویز زیادتی کیس کے حوالے سے کون کون ذمہ دار ہیں اس افسوس کا کواقع کے پشیدہ راز اور پوری سٹوری آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پوری سٹوری تمہیں بتاؤں گا اس سے پہلے یہ تمام ویڈیوز آپ لوگ دیکھ لیسے گا جو کہ اسی کیس کے حوالے سے پہلے سے اپلوڈ کی گئی ہیں اور اگر آپ فرس ٹائم ہمارے چینل پر آئے ہیں اس کو سبسکرائب کر لیسے گا تاکہ اس ٹوپک سے ریلیٹڈ اور باقی بھی انفرمیٹیو ویڈیوز جو اپلوڈ آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اب یہ کیس جو ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو پورا یہ آرٹیکل ہے یہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ پوری کہانی ہے کیا اور یہ بہت دردوری کہانی ہے اس کو آپ غور سے سنیے گا ایک خاتون ہے جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ فرانس میں رہتی تھی ان کے پاس وہاں کی نیشنلٹی بھی تھی لیکن وہ پاکستان اپنے بچوں کو لے کر صرف اس لیے آتی ہے کہ بچے یہاں پڑھیں اور اسلامی کچر کے مطابق اپنی زندگی گزاریں وہ خاتون رات کے وقت اپنے بچوں کے ہمراہ موٹر وے روڈ پر سفر کر رہی ہوتی ہے وہ اپنے گھر گجرہ والا آر ہی ہوتی ہے یہ خاتون دراصل گئی ہوتی ہے اپنی ایک فرینڈ کو ملنے کے لیے اور وہاں سے پھر واپسی اپنے گھر جانا ہوتا ہے اس میں اور جس طرح یہ فرانس میں رہ رہی ہوتی ہے تو وہاں پر ہر پانچ گلومیٹر کے بعد موٹر وے پر پٹرول پمس ہوتے ہیں تو اس کی گاڑی کا پٹرول کم تھا لیکن اس کو اندازہ نہیں تھا جس طرح لڑکیوں کو زیادہ نہیں پتا ہوتا گاڑیوں کے حوالے سے تو پھر کیا ہوتا ہے جی راستے میں اس کا پٹرول ختم ہو جاتا ہے اور وہ اب وہ خاتون اپنے کزن کو کال کرتی ہے اور تمام صورتحال سے اگاہ کرتی ہے اس کا کزن اس کو موٹر وے پولیس کی ہیلپ لائن تین سو دس پر کال کرنے کے لیے بولتا ہے اسی دوران تین لوگ آتے ہیں اور اس کی گاڑی کا شیشہ توڑتے ہیں اچھا جب اس کا کزن اس کو کال کرنے کو بولتا ہے تین سو دس پر تو تب دو بج کے کوئی چالیس پچاس منٹ کا ٹائم ہوتا ہے جب اس کو کال کرنے کا کہتا ہے اور وہ خود بھی اس کو ریسیف کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے اور آتے آتے تقریباً اس کو ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے اور یہ لڑکی کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو علاقہ ہے یہ خطرناک ہے اور یہ موٹر وے وہاں پہ جب کال کرتی ہے پولیس کو تو وہ بھی انہوں نے بھی آنا ہوتا ہے لیکن وہ ریسپونس ان کو صحیح طرح نہیں دیتے یہ آتے جاتے ہیں انہوں نے لائٹیں بھی گاڑی کی آن کی ہوتی ہیں جو کہ گاڑیوں کا ایک انٹرنیشنل رول بھی ہے کہ آپ اس کا موٹر وے پر لائٹس آن کر دیں تو پتہ چلے کہ پارکنگ لائٹس آن ہیں تو کوئی حادثہ بھی نہ ہو لیکن ان لائٹس کی وجہ سے اور یہ ساری چیزوں کی وجہ سے اس علاقے میں پہلے بھی حادثہ ہو چکے ہیں اسی طرح کے تو کیونکہ وہاں پر اسی طرح کے لوگ رہ رہے ہیں جو کہ ان کا کام ہی اس طرح کے ہے اور وہ اچھے وہاں پر زیادہ تر لوگ نہیں رہتے اور اس طرح کے قصے وہاں پر پہلے بھی ہو چکے ہیں اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے ویڈیو آپ لوگوں کو نیکسٹ بنا کر میں بتاؤں گا کہ کیا صورتحال ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے ویٹ کر رہی ہوتی ہیں وہاں پر اسی دوران تین لوگ آتے ہیں اور اس کی گاڑی کا شیشہ توڑتے ہیں اب یہ گاڑی کے اندر ہوتی ہے اب یہاں پر بھی کچھ شکوش بات پائی جا رہی ہے گاڑی کے اندر جو اس کے شیشے ہیں وہ اس طرح کیا کہ باہر والوں کو نہیں پتا چلتا کہ اندر کتنے لوگ ہیں اور کون کون ہیں تو یہ بھی اب اس کیس میں سننے کو مل رہا ہے کہ اس میں مخبری وغیرہ بھی کی گئی ہے اور کسی نے یہ کہتر بھی کروایا اور اس میں اس کے شاید رشتے دار بھی انکلوڈ ہو یا وہاں کے رہنے والے اس طرح کی کسے پہلے بھی ہو چکے ہیں تو ابھی تک اس کیس میں جو نہیں سمجھ جا رہا کہ ہوا کیا ہے لیکن ایک مجرم پکڑا گیا ہے باقی بھی پکڑے جائیں گے انشاءاللہ تو پھر یہ گاڑی کا شیشہ جناب گاڑی کو کھولنے کا کہتے ہیں ایک بندے کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے سوٹا ہوتا ہے اس کو جو بھی آپ کہہ لیں اور دوسرے کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے تو ڈنڈے والا جو ہوتا ہے وہ اینٹ اٹھا کر مارتا ہے گاڑی کا شیشہ توڑ دیتا ہے اور خاتون کا ایک جو بچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ دو بچے ہیں اور ایک بچی ہوتی ہے دو بچوں کی ایج کی ایج ایک کی ایج چار سال ہے اور ایک کی چھ سال ہے اور ایک کی ایج سات سال ہے ٹوٹل دو بچے ہیں اور ایک بچی ہیں ان کے ساتھ ایک بچے کو یہ اٹھا کر جب لے جاتا ہے اس کو تشدد بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے تو لڑکی خاتون جوتی ہے اس کو بچانے کے لیے اس کے پیچھے بھی جاتی ہے اور شور بھی مچاتی ہے جتنا ان سے ہو سکتا ہے ماں اور اولاد کو بچانے کے لیے کرتی ہے لیکن خود بھی کلمہ پڑھ رہی ہوتی ہے دعائیں کر رہی ہوتی ہے بچوں کو بھی کہتی ہے دعائیں کرو اور اس کو چھڑوانے کی پوری کوشش کرتی ہے لیکن یہ اس خاتون کو بھی جب یہ کہہ رہی ہوتی ہے بچوں کو حصلہ دینے کے لیے کہ میں ٹھیک ہوں بس آپ دعا کرو خود بھی دعا کرو تو یہ چیز کے وجہ سے وہ ایک گن جو ہے خاتون کے سر پہ مارتا ہے زخمی کر دیتا ہے اس کو اس کو گھسیٹتے ہوئے پھر جھاڑیوں میں لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر باری باری اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں گاڑی میں ایک لاکھے قریب وہ ہوتا ہے پیسے ہوتے ہیں اس کا پرس میں بریسلٹ وغیرہ بھی ہوتا ہے اور اسی دوران جب اس کو گاڑی سے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوتا ہے اس کا فون بھی گاڑی کی سیٹ کے نیچے چلا جاتا ہے تو یہ پرس سے پھر ان کا بریسلٹ وغیرہ جلری وغیرہ بھی گھر جاتی ہے جو کہ وہ دوبارہ اٹھانے کے لیے بھی جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو یہ مارتے بھی ہیں تشدد بھی کرتے ہیں ان کا خون بھی نکلتا ہے بچوں کو بھی مارتے ہیں اور ان کے ساتھ باری باری زیادتی بھی کرتے ہیں اور اتنی دیر میں پھر جب بعد میں پولیس والی آگے میں آپ کو بتاتا ہوں پولیس والے جب آتے ہیں تو اب یہ ان کو آوازیں دیتی ہیں وہاں پہ پہ پولیس والا جب آتا ہے اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہے ہمارے چینل پر وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا تو پولیس والا آوازیں دیتا ہے ڈولفن پولیس والا ہوتا ہے تو کوئی بھی آواز واپس رسپونس نہیں ملتی ان کے ساتھ اور بھی ہوتے ہیں پھر کچھ دیر کے بعد ایک آواز آتی ہے کہ بھائی جب یہ پاس جاتی ہیں تو اس کو اتنی یہ ڈر چکی ہوتی ہے اس کو یقین نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ پولیس والا جو ہے یہ پولیس والا ہی ہے کہ نہیں ہے لیکن اس کے پاس جب وائرلیس وغیرہ سب چیز دیکھتی ہیں پھر تھوڑا سا حوصلہ ہوتا ہے پھر وہ تسلی دے کے اس کو لے کے جاتے ہیں پانیشاہ نہیں پھلاتے ہیں لیکن یہ خاتون یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں مجھے مار دو میری عزت نہیں رہی کسی کی نظر میں بھی اور اس کے بعد میں جینا نہیں چاہتی مجھے مار دو جب وہ اس کی بات نہیں مانتے اس کو لے جاتے ہیں پانیشاہ نہیں پھلاتے ہیں اس کے بعد وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں کسی کسیوں کا کیس نہیں کرنا چاہتی میں بدنامی نہیں لینا چاہتی لیکن پلیس والے تب تک پہنچ چکے ہوتے ہیں اور وہ ان کو میڈیکل کے لیے فورس کرتے ہیں ان کا میڈیکل وغیرہ کے لیے لیکے جاتے ہیں تو اس کو تسلیح دیتے ہیں کہ آپ کا نام جو ہے وہ راز رکھا جائے گا اور آپ کی عزت کو کوئی حرف نہیں آئے گا تو اس کی اتنی سینسٹیو حالت ہوتی ہے کہ وہ بتانے کے قابل نہیں ہیں برحال یہ کیس جو ہے اس کے بعد سی سی پیو جو ہے ان کا جو بیان آتا ہے وہ بھی نمک چھڑکنے کے اوپر ہوتا ہے زخم کے اوپر کہ وہ آدھی رات کو کیوں نکلیں آدھی رات کو اس کا نکلنے کا کام نہیں تھا اور اس کو پتا تھا کہ جب پٹرول ختم تھا تو پھر وہ پٹرول ڈلواتی پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ پولیس کی جوٹی چوبیس گھنٹے کی ہوتی ہے رات کو نکلیں ہیں دن کو نکلیں ہیں ان کا کام نہیں بنتا کہ وہ اس طرح کی بات نہیں کریں ایک فیملی کے ساتھ یہ ایشو ہو گیا ہے یہ کام ان کی فیملی والے ان کے باپ ان کے ماں کر سکتے ہیں پولیس والوں کا کام سیکیورٹی پروائیڈ کرنا ہے چاہے وہ صبح ہو یا رات ہو پہلی بات دوسری بات گاڑی کا پٹرول ختم ہو جاتا ہے اس میں میل ہیں یا فی میل ہیں یا گاڑی کا پٹرول آپ چیک کرتے ہیں گاڑی خراب بھی ہو کے بند ہو سکتی ہے تو اس طرح کی باتیں کرنا آگے اس کو ہی جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اسی کو سنانا یہ بہت غلط ہے اور اس پر وزیراعلا پنجاب سے بھی پوچھا گیا ایک انٹرویو میں اور وہ بھی اس کو تال مٹول کر رہے تھے یہ نہیں اس کو کہہ رہے تھے کہ سی سی پیوں نے غلط ورڈز یوز کی ہیں یعنی اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے اور اس کو بھی سسپینڈ کرنا چاہیے اس کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ بھی یہ پوری نہیں کر رہا اس بندے کے خلاف بھی کافی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اس کا ریپوٹیشن اچھا نہیں ہے خود بھی لوگوں کی ہمدردی نہیں کرتا اور خود بھی یہ شراب وغیرہ اور لوگوں کے ساتھ کرپشن وغیرہ ان طرح کی کیسیز میں یہ ملوث ہے خیر اب کہانی کی طرف واپس آتے ہیں خالد مسعود نامی اینی شاہد جو ہوتا ہے وہاں سے موٹروے سے یہ گزر رہا ہوتا ہے جب یہ بندہ شیشہ توڑ کے بچہ اٹھا لیتا ہے اور لڑکی کو اٹھا کے جب باہر لے کے جاتا ہے گسیٹتے ہوئے مارتے ہوئے تو وہاں سے ایک بندہ گزر رہا ہوتا ہے اپوزٹ سائیڈ میں سفر کرتے ہو دیکھتا ہے کہ لڑکی کو مار رہے ہیں تھپڑ مار رہے ہیں تو وہ پھر فون کر دیتا ہے فون کر کے موٹروے پلیس کو سیچویشن بتاتا ہے کہ کوئی یہاں پر اس کو گاڑی کو لوٹنا چاہ رہے ہیں اس طرح کر کے کال کر دیتا ہے اس کے بعد وہاں پر ڈالفن پلیس جب آتی ہے تب تک یہ سارا واقعہ پیش آ چکا ہوتا ہے وہاں پہ فائرنگ کرتے ہیں بچے کا جوتا بغیرہ نظر آتا ہے لیکن پھر وہ آواز دیتے ہیں آگے جا کے جب آواز دیتے ہیں تو وہاں پہ صرف لڑکی ہوتی ہے وہ تب تک چلے گئے ہوتے ہیں فائرنگ کی آواز سنکا وہ درندے فراز ہو جاتے ہیں پھر ڈالفن کا جوان آواز لگاتا ہے تو ختون جواب میں کہتی ہے جی بھائی پھر ڈالفن کے جوان ختون کو واپس اپنی گاڑی کے پاس لے آتے ہیں اور کچھ دیر بعد پولیس بھی پہن جاتی ہے یہاں پہ انہوں نے وہ جو سچویشن ہے جو لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے مار دو وہ سب چیزیں نہیں بتائیں بہت سٹوڑی کو صاف کر کے بیان کیا لیکن وہ دکھ وہ درد افتیل کریں اس کے پر کیا گزری ہوگی وہ ان لوگوں خدا کے واسطے دے رہی ہوتی ہے کہ مجھے گولی مار دو وہ ان بچوں کا واسطہ دے رہی تھی کہ مجھے مار دو اس کے اس مطالبے پر عمل نہیں ہوا تو اس ختون نے آہوں سسکیوں میں دوسرا مطالبہ سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ یہاں مجود سب لوگ حلف دیں کہ اس واقعے کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے وہ تو مقدمہ درج بھی نہیں کرانا چاہتی تھی پھر ایک ایس ای صاحب نے ختون کو یقین دہانی بھی کرائی کہ یہ واقعہ بلکل بھی ہائی لائٹ نہیں ہوگا اور پھر ان کو لے کے جاتے ہیں ہوسپیٹل ان کا میڈیکل وغیرہ کر آتے ہیں جو کہ پلیس کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہاں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ ختون کی حالت اتنی خراب تھی عمومہ فرانسی جو رپورٹ اٹھتی ہے ایجنسی والے ایسے واقعے پر وکٹم کی تصاویر لیتے ہیں ثبوتوں کے روح پر لیکن ختون کی حالت اتنی افسوسناک اور دربناک تھی کہ کسی کی حمد نہیں پڑی کہ وہ اس کام کے لیے کہہ سکیں یا تصاویر اتار سکیں وہ ہاتھ جوڑ کر ان کی منتیں کر رہی تھی کہ مجھے قتل کر دو ختون شاید فرانس سمجھ کر ہی رات کے اس پہر بچوں کو لے کر گجرہ والا جانے کے لیے نکلی تھی کون سا زیادہ سفر ہے ایک گھنٹے میں گجرے والا پہنچ جائیں گے یہ فرانس کی بشندہ ہے اور نو سال کے بعد پاکستان واپس آئی تھی نو سال کے بعد اور بچوں کا واپس پاکستان لے کے آنے کا مقصد یہ تھا ان کا مائنڈ یہ تھا کہ جس طرح میڈیا والے دکھاتے ہیں ہمارے سیاستدان دکھاتے ہیں ہمارے لیڈرز دکھاتے ہیں کہ پاکستان بڑا پورا امن ہے دیشنز گردیار چیز ختم ہو چکی ہے تو وہ بچوں کو ایک اسلامی تعلیمات دلانے کے لیے اسلامی کلچر سمجھانے کے لیے مسلمانوں کا تو وہ اس وجہ سے ادھر لے کے آئی تھی اور بشاری کے ساتھ یہ سلوک ہوا لیکن اس کے بعد پولیس کا جو رد عمل آیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے لیکن اس لیے نہیں پتا تھا کہ پاکستان ہے یہ مسلمانہ کا ملک ہے آج میرے ذہن میں ایک سوال بار بار گردش کر رہا ہے کہ یہ کیا واقعی پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے کسی صاحب نے کہا تھا خاتون کو اکیلے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا تو جناب سب خواتین کو روک دیں کہ آج کے بعد کوئی بھی خواتین مغرب کے بعد گھر سے نہ نکلیں جس کی میں آپ کو سٹوری بتا چکا ہوں اگر نکلیں بھی تو اپنی ذمہ داری پر نکلیں کیونکہ مغرب کے بعد پولیس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی تو عادی تنخواہ لیں دن کے ٹائم کے لیے رات کی نہ لیں فتون کے اکیلے سفر کرنے کو ریب کی وجہ قرار دینے والوں یہ بھی بتا دو کیا عورت کو اکیلے دفن کرنا چاہیے یا مہرم کے ساتھ کیونکہ آپ لوگ تو قبر سے لاش نکال کبھی ریب کر دے دیں اتنا یہ دردناک ہے کہ قبر سے نکال کے بھی لوگ کرتے ہیں لاشیں ریب کرتے ہیں کفن اتار لیتے ہیں دوسرا سوال تھا کہ پٹرول بھی چیک کرنا چاہیے تھا اور راستہ بدل کر آنا چاہیے تھا تو جناب اگر ایک عورت کا خاند کسی دوسرے ملک میں رہائش پذیر ہو یا کسی کا خاند وفات پا گیا ہو تو اس نے ایمرجنسی کہیں جانا بھی ہو تو کیا اس عورت کو گھر سے باہر نکلنے یا کوئی حق نہیں ہے اس کا بھی جواب دیں اگر آپ یہ روڈ اتنا ہی غیر محفوظ ہے تو آخر یہ بنائے کیوں ہیں آپ کا سوال تھا کہ خواتین کو پٹرول چیک کرنا چاہیے تھا مانا کہ اس خاتون کی بھی غلطی ہے کیا غلطی ہے لیکن جناب سی سی پی او صاحب اگر گاڑی پینچر ہو جاتی یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا یا اس روڈ پر کوئی اور مسئلہ درپیش آ جاتا تو پھر کیا ہوتا جناب سی سی پی او لہور صاحب جخموں پر مرم رکھنے کے بجائے اس پر نمک تو نہ چھڑکے یہ پاکستان میں کوئی پہلا واقعہ رونما نہیں ہوا صاحب آپ کو ہمیشہ ہم میڈل کلاس لوگ کیڑے مکوڑے لگتے ہیں جن کو کوئی رون پر چلا جائے لیکن آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں کرتا اللہ نہ کرے لیکن اگر یہ سب آپ کی فیملی کے ساتھ ہوتا تو آپ کو اندازہ ہوتا جناب پھر شاید ایکشن بھی لیا جاتا ایکشن اب لیا گیا ہے لیکن یہ جب سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا ہے ہر طرف چلا گیا ہے تو پھر گورنمنٹ پر پریشر پڑتا ہے ہر ادارے پر پریشر پڑتا ہے اور صرف پلیس ڈپارٹمنٹ نہیں اب اس میں آئی ایس آئی بھی انکلوڈ ہے اور بہت بڑے بڑے ادارے انکلوڈ ہیں اور یہ ستر گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے ایک مجرم پکڑا گیا ہے ان کا ایٹی ایم جو ہے وہ یوز کرتے ہوئے دو مجرم پکڑے گئے ہیں کوٹل بارہ بندے پکڑے ہوئے ہیں جو مشکوک ہیں لیکن ایک جو مرکزی مجرم ہے وہ بھی پکڑا گیا ابھی تک خیر لیکن جناب آپ کی فیملی تو پروٹوکول میں گھومتی ہے ان کی فیملی جو ہے کرپشن اور یہ سارا چیزیں یہ خود کرتے ہیں شراب بھی کرتے ہیں احساس ان کو کوئی نہیں ہے پلیس کی ترقی یا ڈپارٹمنٹ کی ترقی کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے سی سی پی او صاحب نے اور باتیں ان کی سنیں جناب کسی بھی معاشرے سے جرائم کے خاتمے کے لیے پولیس کا کردار دے حد اہم ہوتا ہے عوام کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح اور ذمہ داری ہوتی ہے ایسے واقعات ہماری سماجی اقتدار کے منافع اور سوسائیٹی پر بد نمہ داکھ ہوتے ہیں آخر پر میں سب لوگوں سے دوا کی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ تمام لوگ دوا کریں کہ موٹر ویپ ہے فتون کا گینگ ریپ کرنے والے مجرم تاکتور ہونے کے بجائے کمزور لوگ ہوں تاکہ انہیں نشان عبرت بنانے میں آسانی رہے کیونکہ ہم نے کئی درندوں کو باعزت بری ہوتے بھی دیکھا ہے تو اس سب سٹوری کو آپ کو بتانے کے لیے یہ صرف کہانی ہے سٹوری نہیں ہے یہ حقیقت ہے اس میں درد چھپا ہے اگر آپ اس کو فیل کریں اور سی سی پی او کو بھی اب آپ کا جو وزیر اللہ پنجاب ازدار صاحب ہیں اس کو ایک انٹریو پوچھا گیا کہ سی سی پی او نے یہ بیان دی گیا ایک بار دو بار تین بار اور انہوں نے ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کے لیے یا ان کے اس بیان کو اس پر بولنے کے بجائے آگے سے یہ کہہ رہے ہیں ہم تیم تشکیل دیں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے یعنی ہر بندہ جتنے لیول پر بیٹھا ہے جس کا جتنا حق چل رہا ہے وہ کرپشن کر رہا ہے لوٹ رہا ہے اور کئی اس سے سی سی پی او لیول پر پولیس کی ترقی کرنے کے لیے عوام کو عوام کی بہتری کے لیے کام کرنے کے بجائے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو اگر تو یہ جو مجرم ہیں یہ غریب ہوں گے تو ان کو سزا ہو جائے گی یہ اگر اسی طرح امیر ہوئے تو انہوں نے بھی اسی طرح پولیس سے چھوٹ جانا ہے اس طرح پہلے بہت کچھ ہو چکا ہے تو جنرل زیاء الحق کے دور میں اس طرح کا جب واقعہ پیش آئی تھا تو سرعام سرعام سزا دینے کا بولا گیا تھا اور سرعام فانسی بھی دی جاتی تھی اس کے بعد پندرہ بیس سال اس طرح کا کوئی قصہ نہیں ہوا اسی طرح کے قانون اگر بنائے جائیں تو یہ ریو وغیرہ اور یہ اس طرح کے ایشوز نہ ہو لیکن مسئلہ تب آتا ہے کہ جنہوں نے یہ قانون بنانے ہیں جو آتھورٹی میں بیٹھے ہیں وہ خود کرپشن کر رہے ہیں انہوں نے ملک کا بھلا کیا کرنا ہے پولیس ٹپارٹمنٹ میں بھی اوپر جتنے لوگ ہیں زیادہ تر لوگ کرپشن میں ملوث ہیں اسی طرح باقی جو ادارے ہیں وہاں پر بھی اسی طرح کے طلاب میں گندے کیڑے جو ہیں وہ موجود ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف نہیں جا رہا دعا کریں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہتری کی جانب جائے اور ہر بندہ جس کے پاس جتنی آتھورٹی یا پاور ہے اس کو وہ اچھے سے یوز کرے اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ ہدایت دے اور سب کی عیزتیں جو ہے وہ اللہ ہی محفوظ رکھے بہت درد بڑی کہانی ہے ایک عورت ایک ماہ جو ہے وہ نو سال بعد واپس آتی ہے اپنے بچوں کے سامنے اس کا عریب ہوا ہے بچوں کے سامنے ہوا ہے تو وہ ساری زندگی اس کے دل میں یہ چیز رہے گی اور بچوں کے دل میں بھی رہے گی اور یہ درد ختم نہیں ہو سکتا ہم سب پاکستانیوں نے اس کا ساتھ دین ہے ان کا ساتھ دین ہے اور اس پر آواز اٹھانی ہے تاکہ ان کو انصاف ملے اور ہم نے ان کو بتانا ہے کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے یہ قصور یہ پاکستانی ہے جو اب میں کچھ نہیں کہنا چاہتا مجھے بس اللہ ہدایت ہے سب کو اور اس طرح کے جو بندے ہیں ان کو سریعام اگر سزا دی جائے تو اس طرح کے کام پھر نہ ہو اس ویڈیو کے مطلق اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ نیکس ویڈیوز بھی آپ لوگوں کو ملتے رہے ہیں اسی ایشوز میں میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو بھی ڈیٹیل سے بناوں گا اس میں جو اپ ڈیٹس ہوں گے وہاں بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا دعا میں یاد رکھیں کہ جی تینکیو جزارت اللہ اللہ حافظ